اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عرشد اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وانی پیڈیا پاکستان کا بنیادی مقصد آپ کو پاکستان کی ان ایکسپلورڈ جگہیں دکھانا ہے اور اس سلسلے میں آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی جھیل کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کا ذکر آپ کو کسی کتاب کسی ویب سائٹ یا کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں ملے گا جی ہاں دوستو اس جھیل کا نام ہے ماجہ ساگر جھیل جس کو بطریج جھیلوی کہا جاتا ہے اس جھیل پر جانے کے لیے آپ کو اپنے سفر کا آغاز وادی گپس سے کرنا پڑے گا جو گلگت سے ایک سو بارہ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے گپس سے باراستہ جیپ آپ بطریت نالے کے گاؤں اشکر تک مہن جائیں گے جہاں سے آگے پیدل سفر کا آغاز ہوتا ہے اور دو سے تین دن میں ٹریک کر کے آپ اس خوبصورت جھیل تک پہنچ سکتے ہیں سطح سمندر سے تیرہ ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر واقعہ یہ جھیل ٹراؤٹ ہیون بھی کہلاتی ہے جھیل کی لمبائی ایک اشاریہ آٹھ کلومیٹر کے قریب ہے اور یہ گلگت پلتستان کی بڑی الپائن لیکس میں شمار ہوتی ہے اس جھیل کا ٹریک بے انتہا خوبصورت سر سر پھولوں سے بھرا ہوا اور دلفریب میڈوں سے مزیم ہے میں اس جھیل پر پہلی مرتبہ 2015 میں گیا تھا اور اس کے بعد اب تک ایک آٹھ ٹورس سے اس جھیل تک پہنچا ہے اور ابھی تک یہ جھیل ٹورس اور ٹریکرز کی نظروں سے پوشیدہ ہے اس جھیل تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن سب سے آسان راستہ گپس سے ہوتے ہوئے بزریہ فتریت نالہ ہی باقی راستوں سے اس جھیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پاس یعنی درہ گروس کرنا پڑتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دروں کو عبود کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جبکہ اس راستے سے آپ بغیر کوئی درہ عبود کیے بہ آسانی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس جھیل کا پانی تو ڈسٹرک غزر کی طرف بیعتا ہے لیکن دراصل یہ جھیل وادی داریل کا یہ ایک حصہ ہے گرمیوں میں داریل کے لوگ اس کے میڈوز کو بطور چراغہ استعمال کرتے ہیں اور گرمیوں کا موسم یہاں پر گزارتے ہیں اس جھیل کا گپس سے فاصلہ 95 کلومیٹر ہے جس میں سے 53 کلومیٹر جیپ ٹریک اور 42 کلومیٹر پیدل راستہ ہے آپ اپنے پیدل سفر کا آغاز اشکر سے کچھ آگے گولوگا نالے کے قریب سے کریں گے جس کی بلندی دس ہزار دو سو فٹ ہے جبکہ جھیل کی بلندی تیرہ ہزار آٹھ سو فٹ کے قریب ہے یعنی 42 کلومیٹر میں آپ کو تقریباً 3600 فٹ کی چڑھائی چڑھنی ہے جو بلکل آسان ہے اور ہر کوئی اس کو بہ آسانی کر سکتا ہے اس وقت ہم بدریت لے کے اوپر کھڑیں ستہ سمندر سے اس کی بلندی 13500 فٹ کے قریب ہے اور یہ لے کے لئے ٹراؤٹ ہیون ہے رینبو ٹراؤٹ بکستہ تھی اس جیل میں پائی جاتی ہے یہ سامنے آپ کو کشیل کی ریئر سائیڈ نظر آ رہی ہے بیک سائیڈ پر آپ کو ایک گلیشیر نظر آ رہا ہے جس کو میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے کچھ ساتھی داریل والے جو ہیں ہمارے لئے ڈراؤٹ فشنگ کا انتظام کر رہے ہیں ہاں جی حسن بھائی آپ کو کمنٹ دینا چاہے تو سامنے آکے کوئی کمنٹ دیں جلگی سے یہ بہت خوشکن جگہ ہے یہاں سیار کے لئے لونوں چاہیے اور اس کیلئے کچھ کرنا چاہیے اور بیسے تو اسے ہاتھ کے لئے بہت خوش کرتے ہیں سلمان بھائی یہاں اسے ہاتھ کے لئے خوش کرتے ہیں کس طرف آ کے آپ بھی کچھ دو چار الفاظ بولتے ہیں آمیر بھائی اس دراجے سلام بھائی سلام بھائی اللہ اکبر سلمان بھائی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد سفی بھائی میں تو یہ دولین شروع سے لے کے جو دنیا پیدا کیوئی تھی ہم نے کچھ ہوں بنا دی ہے ایٹم باؤنگ کچھ بھی چیزیں بنا کے دنیا کو تو بھائی کے دانے پر لیے یہ دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے کے لئے اس جھیل کا ٹریک کرنے کے لئے آپ کے پاس ہائیکنگ اور ٹریکنگ کا سارا بنیادی سامان ہونا بہت ضروری ہے چونکہ جھیل کی بلندی ستہ اس وندر سے بہت زیادہ ہے اس لئے گرمیوں میں بھی یہاں موسم بہت سرد ہوتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ گرم کپڑے برساتیاں سلیپنگ بیک اور ڈاؤن جیکٹس ضرور ساتھ رکھیں اس جھیل کے آس پاس اور بھی بہت سی خوبصورت جھیلیں واقع ہیں جن پر جانے کے لئے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں مکمل معلومات فراہم کروں گا یہ اس جھیل تک پہنچنے کی پہلی مکمل ویڈیو گائیڈ تھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس جھیل تک رہنمائی کے لئے میری اور راستوں کی ویڈیوز گائیڈ بھی ملیں گے تو چلیں ویورز اب ہم آپ کو گوگل میپ کے ذریعے سے اس جھیل تک پہنچنے کی مکمل گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں تو اس جھیل پر پہنچنے کے لئے آپ کو اپنے سفر کا آواز گوپس ٹاؤن سے کرنا ہوگا جو کہ گلیت سے 112 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے گوپس ٹاؤن میں آپ گوپس ٹریسٹ ہاؤس سے ہوتے ہوئے گوپس فورڈ کو کراس کر کے گوپس نالے کے اوپر موجود سیمنٹ کے پل کو کراس کریں گے اور گوپس کے خوبصورت وادی سے گزرتے ہوئے درائے گلیت کے ساتھ ساتھ اپنا سفر شندور والی روڈ پر جاری رکھیں گے اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے درائے گلیت کے ساتھ ساتھ آپ ایک دو راہے پر پہنچ جائیں گے جہاں سے دائیں جانب والی روڈ وادی یاسین کو جاتی ہے اور اس کا پھول آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جبکہ بائیں جانب والا رستہ شندور کو جا رہا ہے اور اسی روڈ کے اوپر آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے آپ مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں کو کراس کریں گے جن میں ہمرداس چرتوئی اور جندروڈ قابل ذکر ہیں جندروڈ گاؤں میں ہی پی ٹی ٹی سی والوں کا ایک بہت خوبصورت گوٹل بھی موجود ہے جس سے خلطی جھیل کا نظارہ بہت ہی دل فریب دکھائی دیتا ہے خلطی جھیل درائے گلگت کے اوپر ہی ونی ہوئی ہے اور روڈ کے بالکل سائٹ پر ہی واقعہ ہے اس جھیل پر رکھ کر آپ کچھ دیر قدرت کے حسین نظاروں سے تو سندوز ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے خلطی گاؤں واقعہ ہے اور خلطی گاؤں کو کراس کرنے کے بعد آپ درائے گلگت کے ساتھ ساتھ شندور روڈ کے اوپر اپنا سفر جاری رکھیں گے اور پھر خلطی سے تقریباً چودہ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد آپ دہی ملک کے خوبصورت گاؤں میں پہن جائیں گے دہی ملک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں اور اسی گاؤں کے قریب بطریت نالہ درائے گلگت میں آکر ملتا ہے یہاں سے آپ نے اپنا سفر بطریت نالے کے اندر کرنا ہے اور آپ نے مین روڈ کو چھوڑ کر بطریت نالے میں جانے والی کچھی سڑک پر اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے یہاں سے آگے صرف فور بائی فور ویکل دی جا سکتی ہیں تو اگر آپ کے پاس جیپ ہے تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں اپنی گاڑی میں اگر آپ یہاں پر جانا جائیں گے تو روڈ کی کنڈیشن جائے وہ کافی زیادہ تراب ہے بطریت نالہ شروع میں تو بہت تنگ ہے لیکن آگے جا کر یہ بہت وسیع و عریض ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ روڈ کے قریب تو یہ انتہائی تنگ ہے لیکن جو جو آپ اس نالے میں آگے کی طرف سفر کریں گے یہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا اور انتہائی خوبصورت میڈوز کے اوپر مشکل ہے بطریت نالے میں سفر کرتے ہوئے آپ مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں دے ہاتھ سے گزریں گے جس میں سب سے پہلے نولتی اس کے بعد بطریت نالے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور خوبصورت گاؤں آگے آئے گا جس کا نام بلتی ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے اور یہاں سے دائیں جانے میں ایک بہت ہی تیز نالہ آ کر بڑے بطریت نالے میں شامل ہوتا ہے ملتی کے بعد آپ اپنا سفر اسی کچھے راستے کے اوپر بطریت نالے کے بائیں کنارے پر رہتے ہوئے کریں گے اور ہمرن کے گاؤں تک پہنچیں گے جس کا فاصلہ بلتی سے پانچ کلومیٹر کے قریب ہے ہمرن گاؤں میں ہی ایک پولیس چیک پوست موجود ہے جہاں پر آپ کے مکمل قوائف کا اندراج کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی آپ کو آگے جانے کی اجازت ملے گی ہمرن کے بعد آپ کی اگلی منزل اشکر ہے جو کہ ہمرن سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پہلے روڈ اشکر تک تھی لیکن اب کافی آگے تک روڈ جو ہے وہ جا چکی ہے اور آپ کا کافی زیادہ جو پیدل سفر تھا وہ آپ پیدل کرنے کی وجہے آپ جیپ پر کر سکتے ہیں اشکر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر گولوگا نالا آپ دائیں جانب سے بطریت میں آ کر شامل ہوگا جو کہ ایک بہت بڑی جھیل سے آ رہا ہے گولوگا کے بعد چار کلومیٹر کے فاصلے پر سروگا کا نالا آئے گا جہاں سے آپ کا جیپ کا سفر ختم ہو جائے گا اور پیدل سفر کا آغاز ہوگا سروگا کے بعد آپ کی اگلی منزل ہنگڑس نالا ہے جو کہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں سے ایک بہت خوبصورت نالا دائیں جانب سے آ کر بڑے بطریت میں شامل ہوتا ہے جس کا نام چلیلی نالا ہے جو کہ تانگیر کی طرف سے آ رہا ہے ہنگڑس کے بعد آپ شرینال چوکی کے اوپر پہنچیں گے یہاں پر بھی پولس کی ایک چیک پوسٹ موجود ہے جہاں پر دوسری دفعہ آپ کے ایک وائف کا اندراج کیا جائے گا آپ چونکہ آپ جیپ کا سفر آپ کا ہنگڑس سروگا میں ختم ہو چکا تھا اور آپ ہنگڑس سے شرینال تک پیدل آئیں گے اور شرینال سے پھر آپ دبوگا کے نالے تک پہنچیں گے جس کا فاصلہ تین کلومیٹر کے قریب ہے دبوگا کے بعد آپ کی اگلی منزل کسپورا گاہ ہے جس کا فاصلہ یہاں سے چار کلومیٹر ہے کسپورا گاہ کے بعد آپ کی اگلی منزل مشتگن نالا ہے جو یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کے بعد مختلف چھوٹی چھوٹی بیکیں آئیں گی جس میں گل محمد دی بہک جو کہ تین کلومیٹر اس کے بعد پھر آگے روشنگا نالا آئے گا جو کہ ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کے بعد شنگا نالا آئے گا جو کہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شنگا نالا سے آگے گزرنے کے بعد داد خان کی بہک آئے گی جو کہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور داد خان کی بہک کے بعد بلور خان کی بہک ہے جو کہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بلور خان کی بیک کو کراس کرنے کے بعد دو نالوں کا جنگشن آئے گا دائیں جانب سے آنے والا نالا ایک بہت ہی خوبصورت جھیل سے آ رہا ہے جس پر آپ ایک گھنٹے میں ٹریک کر کے پہنچ سکتے ہیں لیکن آپ کی اصل منزل بائیں جانب والا نالا ہے جس میں آپ نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ دو کلومیٹر سفر مزید تیہ کرنے کے بعد ناصر دی بیک پر پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد آخری بیک جو آئے گی وہ جلیل خان دی بیک ہے آپ اپنی منزل بطریت لیک پر پہنچ جائیں گے یا جس کو ماجہ ساگر جھیل بھی کہا جاتا ہے جس کی بلندی سطح سمندر سے تیرہ آٹھ سو فٹ کے قریب ہے اور یہ تقریباً بیالے سے تینتالیس کلومیٹر پیدل فاصلہ آپ تیہ کریں گے اور اس پیدل فاصلے میں آپ نے چھتی سو فٹ کی جڑائی گین کرنی ہے اور یہ بہت ایزی ٹریک ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے بطریت جھیل کا نظارہ بہت خوبصورت ہے یہ کھنبری داریل اور بطریت نالا اور چھشی نالے کے درمیان میں واقع ہے یہاں سے آپ ننگاپربت کا خوبصورت منظر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے میپ بھی بنا کر لگا دیئے ان میپ کو آپ داؤن لوڈ کرنے کے بعد بہ آسانی اپنے ٹریک کی جو ہے وہ پرپریشن کر سکتے ہیں اور اس کو ترتیب دے سکتے ہیں اور اگر آپ کی مزید کوئی کیریز ہیں تو آپ آخر میں دیئے گئے پھون نمبر پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی نئے ان ایکسپلورڈ ایریے اور ٹریک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ